راضے راضے بگت جنوں آج میں آپ کو ایک ایسا اچھوک اپائے بتاؤں گا جس کو سونے سے پہلے اگر آپ نیم پورو کچھ دن کر لیتے ہو تو آپ کے جیون میں ایک چمت کار ہوگا بگتو ہر کسی کے جیون میں کچھ نہ کچھ اچھا جنور ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کمی جنور ہوتی ہے آپ یہ منطر روح سونے سے پہلے بول کر سوتے ہو تو آپ کو اس کے اچھوک فائدے ہوں گے اب میں آپ کو پہلے اس منطر کے فائدے بتاؤں گا اگر آپ منطر کے فائدے جان لوگے تو آپ کا وشواس بڑھے گا اور آپ کو جلدی ہی لا ملے گا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس دن آپ یہ منطر کا اچارن کر کے سو جائیں گے آپ کو راض کو گہلی نیند آئے گی کیونکہ اگر کوئی بھی کام نہ بن رہا ہو کوئی بھی اچھا پوری نہ ہو رہی ہو تو رات کو سوتے سمیں ہمارا دیان اسی اور جاتا ہے اور نیند نہیں آتی اگر نیند آتی بھی ہے تو وہ نیند جو ہے وہ اچھی نیند نہیں ہوتی بیج بیج بھی نیند ٹوٹ جاتی ہے گہری نیند نہیں آتی ہے جب آپ سونے کے سمیں اپنی جو بھی اچھا ہو جو بھی آپ پانا چاہتے ہو اس کا دھیان کر کے اسے چوک منطر کو بولو گے بشواث کے ذات بولو گے تو آپ کو نیند اچھی آئے گی آپ کو سپنے میں اگر آپ کا بشواث پکا ہے تو پہلے ہی دن رات کو سپنے میں ایسے سنکیت ملیں گے یہ آپ کے اچھا پوری ہونے والی ہے بگتو جو منطر آپ سونے سے پہلے بولنے جا رہے ہو ویسے تو پہلے ہی دن اپنا پر بہاب دکھاتا ہے پرنتو سب کسی کا وشواث آستہ آتم بھال اور سمسیائیں الاغ الاغ ہوتی ہیں کسی سمسیائیں بڑی گمبھیر ہوتی ہیں بہت پرانی سمسیہ ہوتی ہے اس لئے کوئی تو دو چار دن میں ہی انبوکار لیتا ہے کسی کو تو پہلے ہی دن نندرہ میں اس کے اچھا پوری ہونے کے سنکیت مل جاتے ہیں پرنتو کسی کسی کو ادھک سمیں بھی لگ سکتا ہے اگر آپ اکیس دن تک نیم پورو کی شواث کے ساتھ اس منطر کو سوتے سمیں بول لیتے ہو آپ کی بڑی سے بڑی سمسیہ کا حل ہو جائے گا اور اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ اس منطر کو چالیس دن تک بول لیتے ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کے رکے ہوئے کام بننے میں بازہ نہیں ڈال سکتی کوئی بھی آپ کو سفر ہونے سے روک نہیں سکتا میں بستو سکھ بچھلے ہوئے پریجن ڈوبا ہوا کرج لبے سمی سے چال رہی بماری سب ٹھیک ہو جائیں گے سب جتنے بھی آپ کی سمسیہیں ہیں ان کا حل ہو جائے گا آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ یہ جب تکار کیسے ہوا جس اچھا کے پورے ہونے کا انتجار اب ورشوں سے کارے تھے میں کیونکہ اکیس دن میں ہی پوری ہو جائے گی یہ میرا خود کا ربب ہے میں نے سمیم پایا ہے کیونکہ آپ کا بشواس منطر پر دلیل ہونا چاہیے منطر کے علاوہ تو آپ نے جان لیے چلو اب آپ کا انتجار ختم کرتے ہیں بگتو جو میں منطر بتانے جا رہا ہوں اس کو بینہ سمیں گوائے ہوئے فٹا فٹ آج سے ہی شروع کر دو آج ہی راتلی سے اس منطر کا اچارن کرنا شروع کر دو یہ منطر کچھ دارن منطر نہیں ہے یہ منطر ہمارے رشی منیوں دولہ پرمانت منطر ہے یہ منطر بولنے سے سب ہی بماریوں سے مقتی ملتی ہے اچھاؤں کی پورتی ہوتی ہے اور ساتھ میں من چاہیے وستو پراپت ہوتی ہے بگتو دھیان سے سنو جو بھی آپ کی اچھا ہے جو بھی آپ پانا چاہتے ہیں جو بھی آپ پانے کی اچھا رکھتے ہیں مانے میں اس کا دھیان کریں اگر آپ کا کوئی شترو ہے یا اور کوئی بڑی سمسے ہے اس کا بھی دھیان کریں اور پھر مان میں شریح حریف وشن بگوان نرائن کا دھیان کریں وشن بگوان کے چکردائی روپ کا دھیان کریں چکر کے رکتورنوں کو دھیانیں اور منطر کا اچارن کریں اب منطر کو دھیان سے سنیے میں منطر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس منطر کو پورے وشواس کے ساتھ تین بار رات کو سوتے سمیں بولنا ہے ان چار بھائیوں کو سنکا دیکھ بھی کہتے ہیں ان چار بھائیوں کی اتنی شکتی ہے اتنے ان کے پرباہ ہے کہ ان کا نام اچھاویں کرنے سے جنموں جنموں کے پاپ کٹ جاتے ہیں انہوں نے ہی جیعر ویجے کو شراب دیا تھا جب یہ بگوان وشنوں کے پاس جا رہے تھے تو ان کو باہری جیعر ویجے نے روک دیا تھا جس کار نون جیعر ویجے کو شراب دیا تھا جو ہرنا کش اور ہرنا کشب بنے اور بعد میں نرامن ورکم کرنے بنے اب سب سے جروری بات یہ ہے کہ منطر تو آپ نے جان لیا اس منطر کا راتری کو سوتے سمیں تین بار اچالن کرنا وشن بگوان کے چکر اپ کا دھیان کرنا اور پھر اس کے بعد من میں وہی جو خوشی آپ کو اس اپنی اچھا پوری ہونے کے بعد ہونی ہے اسی اچھا کا انباب کرنا اور اسی اچھا کو اسی اچھا کی پورتی کی جو خوشی ہے وہ جیسا آپ کو اس سمیں محسوس ہونا ہے اسی کو اپنے من میں لے کر نندرہ میں چلے جانا ہے آپ کو گہلی نیند آئے گی اور آپ کو پہلے ہی دن سے ہو سکتا ہے آپ کی اچھا پوری ہونے کے سنکیت ملیں پرنتو ایک بات ہے کہ اگر آپ شردہ سے بہاب سے بشواج سے دل بشواج سے اس منطر کا اچارن کرو گے تو آپ کو لا بہرش ہوگا کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کے اچھا پوری ہونے سے نہیں رہو سکتی پرنتو ایشواس کا ذریعہ ہونا بشک ہے بکتو اس منطر کو اکیس دن تک بشک کریں اکیس دن کر کے اگر آگے بڑھا سکتے ہیں تو چالیس دن تک کریں آپ کی ساری اچھایں پورا ہوگی آج یہی تک اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ادھیک سردھیک لوگ اس کا لاب لے سکیں موسیقی